بجلی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں چین کے سہرائے گوبی میں سپر میرر پاور پلانٹ کی چین نے سپر میرر منصوبے کے ذریعے مہنگی بجلی سے چھوٹکارہ پانے کا بہت شاندار منصوبہ بنایا ہے اس ٹاور کو سالانہ 49 کو کلو وارڈ بجلی پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے بجلی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے لیکن پاکستان میں لوگ بجلی نہ آئے تو پریشان اور آئے تو زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ملک میں بجلی کی قیمتوں میں صبح شام اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مہنگے سولر پینل لگوانا ہر شہری کے بس کی بات نہیں تاہم اب چائنہ میں ایک ایسی ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے جہاں سولر پینل سے بھی کم خرچ میں آسانی سے پاور پلانٹ لگا کر بالکل موف بجلی پیدا کی جا سکتی ہے آج ہم بات کر رہے ہیں چین کے سہرائے گوبی میں سپر میرر پاور پلانٹ کی یہ چین میں پگھلے نمک کے سب سے بڑے شمسی توانائی بجلی گھروں میں سے ایک ہے پاکستان میں اس وقت بجلی کا بل امیر ہو یا غریب ہر طبقے کے لیے درد سر بنا ہوا ہے یومیاں بارہ سے سولہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کے باوجود بجلی کے بلو میں ٹیکسز اور فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے نام پر عوام سے ہزاروں روپے اضافی اصول کیے جا رہے ہیں پاکستان میں چونکہ بجلی تیل اور گیس کی مدد سے بنائی جاتی ہے اس لیے اس کے دام بھی زیادہ ہیں لیکن چین نے سپر میرر منصوبے کے ذریعے مہنگی بجلی سے چھٹکارہ پانے کا بہت شاندار منصوبہ بنایا ہے ہر روز طلوع افتاف سے سورج غروب ہونے تک بارہ ہزار سے زائد سپر میرر بجلی پیدا کرنے کے لیے سورج کی کرنوں کو دو سو ساٹھ میٹر بلند نمک کے ٹاور پر مرکوز کرتے ہیں چین کے صوبے گانسو میں ڈان ہوانگ کے مقام پر واقع سو میگا وارٹ کا حامل یہ بجلی گھر بارہ ہزار شیشوں کی مدد سے سورج کی روشنی کو ایک شمسی ٹاور پر نزب ریسیور کی سطح پر مرکوز کرتے ہیں اس ٹاور کو سالانہ 49 کورڑ کلو وارٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی مدد سے کاربن ڈائیوکسائٹ کے اخراج میں سالانہ ساڑھے تین لاکھ میٹرک ٹن کمی ہو سکتی ہے اپنی پوری استطاعت سے کام کرتے ہوئے یہ بجلی گھر ایک گھنٹے میں ایک لاکھ کلو وارٹ بجلی بنا سکتا ہے جس کی مدد سے سو وارٹ کے دس لاکھ بلپ ایک گھنٹے تک روشن کیے جا سکتے ہیں شمسی طوانائی ایک طرح سے آلودکی سے پاک طوانائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بجلی کی ضرورت بھی پورا کر سکتی ہے یہ ٹیکنالوجی فوٹو تھرمل سنت کی ترقی نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی